میرے حساب سے تکمیل ہو گئی تھی لیکن پھر ایک ہفتے کے اندر غور کیا اور مجھے بہت ساری ضروری چیزیں ایسی لگیں کہ جن کی مزید وضاحت ہونی چاہیے تو کچھ دو چار چیزیں ہیں ان کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ تیسری چیز کو ہم شروع کریں گے یہاں پر سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کے بارے میں ہماری صدقی نمازیں ہم میں سے اکثر افراد بہت ایک آدھ آدمی ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں کوئی نماز نہ چھوٹی ہو لیکن ہم میں سے اکثر آدمیوں کی زندگی میں قضا نمازیں ضرور رہتی ہیں قضا نمازیں قضا نمازوں کی سلطنے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے اور کیا ہدایت ہے اگر وہ سمجھ لیں کہ ہمیں اور آپ کو قضا نمازوں کے عدہ کرنے کا بھی احتمام کرنا چاہیے اس طرف بھی ہمیں اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے ہم نے ماشاءاللہ درس قرآن میں سن لیا نماز شروع کر دی سنت کے مطابق شروع کر دی ساری چیزیں ہم نے اور آپ نے کر لی اب اگلا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں ان کی ادائیتی کی فکر بھی شروع کر دیں اور اس کو ادھا کرنے کے لیے کیا مسئلہ ہے بہت آسان ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے فجر کی نماز جو آپ کی سارے زندگی میں چھوٹی ہو وہ اس کی صرف دو رکت پڑھنی ہے سنتیں نہیں پڑھنی زہر کی جو نماز چھوٹی ہو اس کی بھی صرف آپ کو چار رکتیں پڑھنی ہے اکثر کی بھی صرف چار رکتیں پڑھنی ہے مغیم میں صرف تین رکتیں پڑھنی ہے اور عیشہ میں چار فرض اور تین فکر پڑھنے قضا نمازوں میں قضا نماز میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا جائے گا اس لیے اس کا بھی خاص حیث امام رکھے اور ہر وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے تو قضا نمازیں اپنی شروع کر دیا کرئیے اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے پہلے تو ہم اور آپ ارادہ بنا لیں کہ انشاءاللہ اب جو میں تردیب بتا رہو اس کے مطابق انشاءاللہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں گے اب طریقہ سنیے کیسے ادا کرنی ہے بہت آسان طریقہ قضا نمازوں کے ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی اپنی عمر بھی کیا آپ کے اس وقت میں کس اسٹیج میں ہوں کس عمر میں چل لاؤ مان لیجئے آپ کی عمر اس وقت میں پچیس سال ہے تیس سال ہے آپ نے اندازہ لگا لیا میری عمر تیس سال ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ تیس سال میں پندرہ سال میری نماز کے فرض ہوئے ہو گئے پندرہ سال سے نماز فرض ہو گئے اور آج میں تیس سال کا ہو گئے تو پندرہ سال فرض نماز ہوئی میرے اوپر اب آپ بیٹھ کر کے غور یہ کریں کہ کم سے کم میں نے پندرہ سال میں کتنے سال کی نمازیں پڑی ہوں گے مان لی جی آپ نے اندازہ لگایا اور آپ کو یہ محسوس ہوا دیکھیں ہنڈر پرسنٹ تو آپ نہیں پتہ کر پائیں گے کہ اتنی پڑی ہو اور اتنی چھوڑی اندازہ لگا پائیں گے تو اندازہ لگایا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میری یہ پندرہ سال میں مان لی جی چار سال کی نمازیں چھوٹی ہیں باقی گیارہ سال میں نے اتنے کی ہیں چار سال کی تو اب احتیاطاں آپ یہ کہیے کہ پانچ سال جو آپ چھوٹی ہوئی مان رہے ہیں چار سال اس کو چار کی بجائے پانچ مان لی جی یہ ایک سال آپ کا احتیاط میں آ گیا پہلے تو آپ منیمم کم سے کم نمازیں جو آپ کی چھوٹی ہو ان کا حساب لگائیں چار سال کا لگا وہ لگنے کے بعد اس میں پانچ مہینے چھ مہینے ایک سال آپ احتیاط کا لگا لی جی اب آپ نے لگا لیا کہ بندرہ سال میں پانچ سال میری چھوٹی ہوئی ہیں اور دس سال میری آدھا ہیں اب پانچ سال کی نمازوں کو کاؤنٹ کیجئے جوڑیے کہ پانچ سال میں پجر کی نمازیں اتنی ہیں زہر کی نمازیں اتنی ہیں اثر کی نمازیں اتنی ہیں اور مغرب اتنی عشاء اتنی ہیں پھر اس کے بعد ایک اپنے پاس ایک چھوٹی سی دائری لے لیں اور لینے کے بعد میں اس کو ہمیشہ جیم میں ڈال کر کے رکھیں اپنی نماز کا حساب ہماری نماز کا حساب آپ روز آنا جب بھی موقع ملے جس وقت میں بھی ملے آپ کو اسی بھی نماز پڑھیں جو نماز پڑھ لیا اس نماز کے صفحے کے اوپر آپ نے ایک صفحے پہ لکھ دیا فجر ایک پیش پہ فجر تو وہیں ایک بندہ لگا دیا چھوٹا سا چھوٹا سا نکتہ لگا دیا گنتی ایک ڈال دی ایک ادا ہوئی پھر اسی طرح جتنی آنکھ کی تعداد بڑھتی جائے اپنی گنتیاں شمار کرتے رہیے اور آپ نے جو کل فجر کی نمازوں کا حساب لگا ہے کہ اتنی نمازیں میرے اوپر بیٹھتی ہیں اس کے حساب سے اپنی نمازوں کو پورا کر لی جائے ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین تین کر کے کسی دن آپ کو زیادہ موقع مل گئے زیادہ نمازیں پڑھ لیں کبھی آپ فارغ بہتے ہوئے ابھی انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا اپنی قضا نمازیں شروع کر دی تو قضا نمازوں کی ادائیگی کا بڑا حیث امام اور آسان طریقہ یہ ہے حساب لگانے کا اچھا اس کے اندر آپ لوگوں کو بعد مرتبہ نیت کرنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ قضا نمازوں کی نیت کیسے کی جائے گی تو نیت کا بہت آسان طریقہ بتا دوں نیت آپ اس طرح سے کر لیں مثال کی طور پر اب آپ کا ارادہ بنا بھی رات میں کہ لاؤ یہ میں اپنی فجر پڑھ لیتا ہوں قضا نمازوں میں سے تو آگے یہ ارادہ کر لیجئے کہ اللہ میں وہ فجر پڑھ رہا ہوں جو میری زندگی کی سب سے پہلی چھوٹی ہوئی ہے بس جو میری زندگی کی سب سے پہلی چھوٹی ہوئی فجر ہے میں اسے ادا کر رہا ہوں بس آپ یہ ارادہ کر کے اور نیت کر کے اپنی نماز پڑھ لیجئے تو جو سب سے پہلی والی ہے وہ ادا ہو جائے گی اب پھر آپ کا دیکھا رہا ہے جو سب سے پہلی چھوٹی ہوئی ہے کیونکہ جو پہلی والی تھی وہ ادا ہو گئی تو اس کے بعد والی اب پہلی ہو جائے گی تو آپ کی نمازیں ساری اسی طرح سے آرام سے ادا ہو جائیں گی آپ کو کوئی دقیقت نہیں ہوگی نندیت میں پریشانی اور جو بھی نماز آپ ادا کریں اس کو بس اپنے پاس نوٹ کرنے اور گنٹی اس کی کرتے رہے اللہ نے چاہا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی دس سال کی نمازیں تو آپ پانچ سید کے اندر پڑھو نہیں آپ معمول بنا لیجئے کہ روزانہ ایک نماز قضا کروں گا یعنی قضا جو ہیں ان کو ادا کروں گا جو نمازیں ورنہ کبھی آپ قضا کرنی شروع کریں جو قضا نمازیں ان کو روزانہ ایک کو ادا کروں گا آپ ایک روٹین بنا لیجئے اللہ نے چاہا اگر ہم نے پابندی کے ساتھ میں ادا کی نمازیں اور پابندی کے ساتھ میں پڑھتے رہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پورا کرنے سے پہلے ہمارا وقت آ گیا اور ہم دنیا سے چلے گئے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بھی کرم کا معاملہ کریں گے کہ میرا بندہ فکر میں لبا ہوا تھا چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عمل کرنا شروع کر دے اور پورا نہ کر سکے اور انتقال ہو جائے تو اللہ سبارت و تعالی اس کا عشر حافظوں میں فرمائے گا کہ شروع کر دیا تھا اس لیے حافظ مانوں گا اپنے بندے کو تو یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے ہم شروع کرنے اللہ نے چاہا کہ ہمارا وقت آ گیا ہم اور آپ دنیا سے چلے گئے نمازیں رہ گئیں اللہ کچھ کرم کی نگاہ ضرور ڈالیں گے کہ میرا بندہ لگا ہوا تو تھا لاؤ چلو اس کو آزاد کر دیں تو تو ارادہ ہے انشاءاللہ سب حضراء شروع کر دیں ہم سب اس میں مقتلع ہیں ہم سارے لوگ نمازوں کی غفلت میں ہر آدمی اعتمام کے ساتھ میں جتنا بھی ہو سکے اور جو کم عمر لوگ ہیں اور جو ماشاءاللہ بھی پندرہ چودہ سال کے نہیں ہوئے اس سے کم کی عمر کے بچے ہیں ان کے لئے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ آج سے ہی ارادہ کر لیں کہ اپنی زندگی میں خضا کرنی ہی نہیں ہے نماز تو پھر تو اور آسان ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی کا ایسا نمازی بنا دے کہ ہمارا رجسٹر نام عمال بلکل اوکے ہو کہیں بھی کوئی خانہ خالی نہ بچے آمین تو کہہ رہی ہے چلیے جزاک اللہ تو یہ خضا نمازوں کا معاملہ تھا اچھا خضا نمازوں میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں آپ بعض مرتبہ ہم نوافل بہت زیادہ بڑھتے ہیں مثال کے دور پر کسی بھی وقت کے نوافل ہیں چارچ کے ہیں شراک کے ہیں اس وقت میں ہم نفل پڑھ لیں تو آپ نے نفل نماز پڑھ لی چار رکھت دو رکھت جتنی بھی پڑھیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو محول بنا رہتا ہے اس وقت نماز کا تو جب آپ نماز پڑھ لیں دو رکھت چار رکھت آپ نے چارچ کی شراک کیا ہوا بین بیٹی پڑھ لی تو ایک آج خضا نماز اگدب ساتھ میں لگا دیجئے تو ساتھ میں اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی سے ہو جائے گیا اور اگر آپ بعد میں سپیشلی طریقے کے اوپر پڑھنا چاہیں گے تو بعض مرتبہ بھاری ہوتا ہے طبیعت کے اوپر پڑھی نہیں جاتی آدمی سے اس لیے اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور آپ تجربہ کی دیئے گا کہ جب آدمی خضا نمازیں ادا کرتے شروع کر دیتا ہے تو اس کو ادا نمازوں کا بڑا احتمام ہو جاتا ہے اس سے پڑھتا ہے کہ پچھلا خرضہ کتنی مشکل سے ادا ہو رہا ہے لہذا اب نیا خرضہ نہ چڑھاؤ تاکہ اور میرا بوجھے نہ بڑھے جائے اس سے اندازہ ہوتا ہے تو وہ وقت کی نماز کی بڑی پدر کرتا ہے کہ اللہ کے واسطے جو چھوٹی چھوٹی اب آگے میری نماز میں قفلت نہ ہونے پر